اوزو باللہ السمین العلیم من الشیطان اللہیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علیہ مساقر الحلق وعواقب العمر نحمده علیہ نوامی فضلی و امتنانه و نجر لطفه و برہانه لم یولد سبحانه فیکونا فی العز مشارکا ولم یلد فیکونا مورسا حالکا ولم یتقدمه وقت ولا زمان ولم یتعوره زیادت ولا نقطان جلت عظمته والسلاة والسلام على سید اصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرت الوجود صاحب اللباء العمد والمقام المحمود و اہل بیت الطجبین الطاہرین المعثومین المظلومین اللذینا اظہب اللہ حنهم الرجزة و تحراہم تطحیدا صاحب اللہ حمد والمقام المحمود یعلمون ظاہرم من الحیات الدنیا وهم عن الآخرت هم غافلون ولم یتفکروا فی انفتهم ما قلق اللہ السماوات والارضا وما بينهما الا بالحق وعجل مسمع انا کثیرا من النافی بلقائی ربهم لکافرون صاحب اللہ حمد والمقام المحمود یہ سورہ روم کی آیت ہے سورہ روم قرآن مجید کا تیسوں سورہ ہے جس کی تلاوت آپ عادتا شبہہ قدر میں کرتے ہیں اور اس کی ابتدائی آیتوں ہی میں یہ تذکرہ ہے جس کا ترجمہ ظاہرِ لفظ کا پیش کر رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہرِ حیاتِ دنیا کا تو علم رکھتے ہیں ظاہرِ حیاتِ دنیا کا علم تو ان کو ہے یعلمونا ظاہرم من الحیاتِ دنیا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَتِ هُمْ غَافِلُونَ مگر ان کا عالم یہ ہے کہ انجامِ عمل سے انتہائِ کار سے آقِبتِ دنیا سے اور آخرت سے غافل ہیں کیا ہوا اغَلَمْ يَتَفَكْرُو فِي أَنفُسِهِمْ کیا ہوا یہ لوگ اپنے نفسوں میں کیوں فکر نہیں کرتے اور یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ مَا قَلْقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِي وَالْأَرْغَا وَمَا بَيْنَهُمَا اللہ نے زمین و آسمان کو اور ان میں جو کچھ بھی ہے خلق نہیں کیا مگر اِلَّا وَبِالْحَقْ یہ ساری قِلْقَتْر یہ ساری مقلوم یہ ساری کائناہ یہ ساری موجودہ ایک نظامِ عدل کے ساتھ تقلیق پاتی ہے اور اسی کو حق کرتے ہیں کہ ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے یہ غور کیوں نہیں کرتے وہ عجل مسمع اور یہ جس کو پیدا کیا ہے جاویدان نہیں بنایا غیر فانی نہیں بنایا عبدی نہیں بنایا جس کو پیدا کیا اس کے لئے ایک وقت بھی مقرر کر دیا کہ یہ آغاز ہے یہ انجام ہے وَإِنَّا تَسِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَقَافْتِرُونَ لیکن انسانوں کی اکثریت اپنے رب کی بارگاہ میں حضوری کا انکار کرتی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ کوئی دن قیامت کا نہیں ہے اور کسی کو حساب کے لئے جانا نہیں ہے یہ ہیں وہ آیتیں جن کی تلاوت کی گئی یہ تھا وہ ترجمہ جس کو آپ نے سنا اور وہ تھا میرا اعلان کہ جہاں یہ آپ تک خبر پہنچائی گئی کہ ہم اسلام میں طریق تفکر پر بحث کریں گے یہ ایک عجیب مضمون ہے ایک نیا عنوان ہے ایک نئی فکر ہے اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس میں فلکفیانہ افکار شامل ہو جائیں اور شاید یہ عنوان سطح سامعین سے بلند ہو جائے بلکل ایسا نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے اس میں ایک شرط لگا دی ہے کہ اسلام میں فکر کرنے کا طریقہ کیا ہے اسلام میں فکر کرنے کا طریقہ کیا ہے سوچنا فکر کرنا ہیوانوں کا کام نہیں ہے یہ انسان ہی کا کام ہے مگر انسان کی عام انسانیت سے چونکہ اس کا اسلام بلند ہے اس لیے اسلام میں اگر انسان فکر کرے غور کرے سوچے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ ہے ہمارا انوان اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم چونکہ اب ان مجلسوں کو اربائین سے مسلسل کر رہے ہیں اور آج ظاہر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گیارنی شب ہے بلکل اسی طرح سے ہم نے یہ چاہا کہ مضامین آپ کے ذہن میں رہیں میں ایک مرتبہ عادہ کر دوں میں نے جب تقریروں کو شروع کیا تھا اور یہ سمجھتے ہوئے شروع کیا تھا کہ شاید میں مسلسل کام نہ کر سکوں گا مگر بحمد اللہ میں یہاں تک پہنچ گیا اور پہلے عشرے میں آپ نے اسلام اور حقوق بشر پر تقریریں سنی حقوق بشر پر تقریریں سننے کے بعد یہ آپ پر لازم ہو چکا تھا کہ آپ ظالم و مظلوم کو پہچانے اس لئے میں نے انتصار مظلوم کا عنوان رکھاتا رضویہ سوسائٹی کی مجلسوں میں اور انتصار مظلوم پر دس تقریریں سننے کے بعد یہ آپ پر لازم ہو چکا تھا کہ آپ پہلے اس کا جائزہ لیں کہ پہچاننے کے لئے مومن کو کس بصیرت کی ضرورت ہوئی ہے اس لئے میں نے بصیرت مومن کے عنوان سے دس تقریریں کی اب بصیرت مومن جہاں یہ فکر قتم ہوئی اب ہمارے لئے بڑا آسان ہو گیا ہے کہ اس بلند منزل پر جا کر سوچیں کہ مومن کی بصیرت پر تو گفتگو ہوئی مگر خود طریقہ فکر کیا ہو طریقہ فکر کیا ہو پہلے ایک مسئلے کو ساف کر دیں تاکہ کسی میں کوئی شک اور ریب نہ رہ جائے شبہ نہ رہ جائے فکر کے وہ معنی نہیں ہے جو آپ لیتے ہیں بھئی آج مجھے بڑی فکر لاحق ہے آج مجھے یہ فکر مارے ڈال رہی ہے آج روزی کی فکر ہے آج بیماری کی فکر ہے آج معاش کی فکر ہے ہم کو ان افکار سے تعلق نہیں ہے مجلس میں ان افکار سے تعلق نہیں ہے فکر کے معنی یہ ہے کہ ہمارا تھوٹ کس طرح سے آگے بڑھے یعنی اگر کوئی سلسلہ کہیں سے مل جائے کہیں سے کوئی سلسلہ مل جائے تو اس سلسلے کو تھام کر ہم اوپر سعود کیسے کریں اور اوپر کی منزلوں تک کیسے جائیں تاکہ یہ معلوم ہو کہ امیل و امنین نے فرمایا من سمعا وہ تفکرہ اب سرہ جو سنے اور فکر کرے وہی بصیرت پاتا ہے وہی بصیرت پاتا ہے اس لیے اپنی بصیرت کو صحیح طور پر روبہ عمل لانے کے لیے اب فکر کا جائزہ ضروری ہے کہ ہم کو فکر کا کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے فکر کے معنی تو آپ پہلے سمجھ گئے کہ میں فکر کو اس کے اصلی معنی میں استعمال کر رہا ہوں قرآن کے معنی میں استعمال کر رہا ہوں اولم یتفک کرو فی انفسہم کیا ہو گیا یہ اپنے نفسوں میں فکر کیوں نہیں کرتے تو اس آیت میں نہ بیماری کی فکر ہے نہ روٹی کی فکر ہے نہ گھر کی فکر ہے نہ اولاد کی فکر ہے نہیں نفسوں میں فکر کرو کہ اس نفس کی کیا کیفیتیں ہیں آپس میں ارتباط کیا ہے اس کا غم کیا ہے اس کی خوشی کیا ہے اس کا عیش کیا ہے اس کا رنج کیا ہے اس کی مسررت کیا ہے اس کا غم کیا ہے اس کا اس کے خالق سے ارتباط کیا ہے اور کس طرح سے بندگی کی راہوں میں اس کو بڑھنا چاہیے اپنے نفس میں کیوں گوھر نہیں کرتے کہ اس نفس کا نظام اکبر سے کیا تعلق ہے نظام کل سے کیا تعلق ہے موجودات سے کیا تعلق ہے یہ ہمارا نفس دیکھنے کو ضعیف دیکھنے کو کمزور مگر پرسش کے موقع پر یہی نفس ہے جو لایا جائے گا بدن نہیں نفس سے پوچھا جائے گا کل نفس ان بیما قصبت رہی نتن ہر نفس سے وہی پوچھا جائے گا جس کے لئے وہ مرہون ہے جو کت اس نے کیا ہے تو اس نفس میں فکر کرنے کا جو حکم ملا ہم اس فکر پر فکر کر رہے ہیں کہ فکر کا عنوان کیا ہو آغاز کیا ہو سلسلہ کیا ہو سنیاں کیسے بنے تاکہ انسانیت کو میراج ملے نارے سلوان نارے آگری نارے آگری نارے آگری میں نے زحمت دی جاہر ہے کہ آپ نے بڑی ہمت کی اور میں انہیں اپنے عزیزوں کو دیکھ رہا ہوں جو مسلسل مجھے وہاں سن رہے تھے اور مسلسل سن رہے ہیں اس لیے اچھا ہے کہ اس درسگاہ میں بھی آپ اور ہم بیٹھ کر فکر کے مختلف گوشوں پر فکر کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ طریقے تفکر اسلام میں کیا ہے عنوان کا پھر ایک مطلبہ اعلان کروں ہم نے اغبارات میں جو اعلان دیا ہے وہ یہی ہے کہ طریقے تفکر اور اسلام یعنی انسان کا فکر کرنا رہے حق میں منازل حق میں عمر حق میں معرفت حق میں اس کی تلاش میں جس کی تلاش انسانیت کے لیے لازم ہے اس میں انسان کی فکر کو کن راہوں سے آگے بڑھنا چاہیے عزیزوں ظاہرِ آج ابتدائی تقریر ہے میں نہیں چاہوں گا کہ دل و دماغ پر بار ہو آپ کو زہمت ہو زیادہ سوچنے اور زیادہ غور کرنے کا آپ کو موقع ملے یا زہمت دی جائے میں نہیں چاہوں گا لیکن میں چند ضروری باتیں تمہید میں آج کہہ دینا چاہتا ہوں اور وہ اس لیے اس لیے میں پھر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میں نے اس سال اپنی علالت کے بعد جتنی تقریریں کی ہیں یہی سمجھ کہ ان تمام امور کو اب آپ پر منکشف ہو جانا چاہیے کہ جن کو سمجھنے کے لیے ہمارے شاداب دماغ بے چین رہتے ہیں اس لیے میں نے ہر جگہ یہ کوشش کی کہ اہم ترین مسائل آپ تک پہنچا دیے جائیں تاکہ میں کبھی کسی موقع پر یہ کہہ کر سرق روح ہو سکھوں کہ میں نے اپنے فریضے میں کوتا ہی نہیں کی تو اب یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ اس پر جتنا وقت آپ سرک کریں گے جتنی شکر کریں گے جس قدر غور کریں گے اور قرآن مجید کی جتنی آیتوں کو پڑھیں گے اس میں آپ کو ایک قیف ملے گا دیکھیں آیت شروع ہوتی ہے کہ یہ وہ ہیں جو ظاہر دنیا کو جانتے ہیں یعلمون علم ہے ظاہر دنیا کا غفلت ہے باطن دنیا سے یہ آیت صاف کہ یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا یعرفون نہیں کہا یعلمون یہ برابر پڑھے جا رہے ہیں دگری پر ڈگری لیے جا رہے ہیں ان میں کوئی پی ایش ڈی ہے کوئی سائنٹسٹ ہے کوئی تقبیریات کا کام کر رہا ہے کوئی کیمیا میں کام کر رہا ہے کوئی طبقات الہرز میں کام کر رہا ہے کوئی یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا حیات دنیا کے ظاہر کا تو سب کو علم ہو رہا ہے مگر آقرت سے غفلت ہے یہاں علم ہے یہاں علم ہے وہاں غفلت ہے وہاں غفلت ہے اور اب آخری آیت یہ بتلا رہی ہے کہ باوجود اس کے باوجود اس کے کہ ہم نے جس چیز کو پیدا کیا اور جس چیز کا یہ علم حاصل کر رہے ہیں ان کو جان لات جائیے کہ جس چیز کو پیدا کیا ہے ایک قانون سے پیدا کیا ہے یہاں تک یہاں ہے یہاں تک اجل مسما اس کا بھی ایک وقت ہے اس کی بھی ایک حد ہے اس کی بھی ایک انتہا ہے تارے ٹوٹ ٹوٹ کا گرتے ہیں آف تاب صبح کو نکلتا ہے شام کو غروب ہو جاتا ہے تارے شام کو نکلتے ہیں صبح کو ڈوب جاتے ہیں بہار ہے خضاں ہیں فصلیں بدلتی ہیں انسان بچپن سے جوانی میں آتا ہے جوانی سے زیادی میں آتا ہے موت کی منزل تک پہنچتا ہے وہ کون شائع ہے کائنات میں جس کا وقت مقرر نہ ہو الہ اجل مسمع سب کا وقت مقرر ہے وقت اس کے باوجود اس کے باوجود علم ظاہر کا ہے اور وقت مقرر ہونے کے باوجود غفلت ہے کہ اس کے بات کیا ہے اس کے بات کیا ہے غفلت ہے یہ اپنے نفسوں میں فکر کیوں نہیں کرتے اپنے نفسوں میں آغاز فکر آفتاب نہیں ہے یہ پہلا سبق پہلی بات آغاز فکر زمین نہیں ہے آغاز فکر کائنات نہیں ہے آغاز فکر مشاہدات نہیں ہے نور کے ظلمت کے روشنی کے اندھیرے کے آغاز فکر خود آپ کا اپنا نفس ہے آغاز 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 اور ایک معین وقت کر کے ان کو پیدا کیا ہے لیکن انسانوں کی اکثریت لقاء رب کا انکار کرتی ہے اور وہ نہیں تسلیم کرتی کہ کوئی حضوری کا دن ہے واپس آتے ہیں پھر یہ دو دو مرتبہ ترجمہ کیا گیا فقط یہ سمجھانے کے لیے کہ فکر لازم ہے اولم یتفک کرو ایک ایسا حکم ہے کہ جہاں سے صحیح معنی آغاز علم آخرت ہے نہیں یعنی جہاں سے اولم یتفک کرو ایک ایسی ابتدا ہے جہاں رفع غفلت ہے معلوم نہیں آپ سمجھ سکے یعنی یعنی غفلت کی جو شکایت کی جا رہی ہے کہ یہ آخرت سے غافل ہیں اس کا علاج بتایا جا رہا ہے کہ اپنے نفسوں میں تو غور کرو اولم یتفک کرو بھی انفس کیا ہوا یہ اپنے نفسوں میں فکر کیوں نہیں کرتے اپنے نفس میں فکر کرو تو اب یہاں پہلی ہی منزل یہ ہے کہ کیا کسی نے اپنے نفس کو دیکھا ہے کیا کسی نے اپنے نفس کو دیکھا ہے آنکھوں کو دیکھا ہے ہاتھ کو دیکھا ہے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا ہے اپنے خد و خال کو دیکھا ہے اپنے اوبنے بڑھنے کو دیکھا ہے اپنا بچپن یاد ہے اپنی جوانی کو دیکھا ہے دیکھا ہے سب کو مگر نفس بھی نظر آیا ہے مگر نفس کو صرف اس لیے کہ مشاہدے کے قابل نہیں ہے نفس اس لیے اولم یتفکرو کہا اولم ینظرو نہیں کہا دیکھئے ایک عجیب آئیت ہے سورہ آراف میں اولم ینظرو فی ملکوت سماباتی والارز وما قلق اللہ من شیح کیا ہو گیا یہ لوگ مشاہدہ کیوں نہیں کرتے why do not they observe انظرو مشاہدہ کرو اولم ینظرو کیوں مشاہدہ نہیں کرتے سائنس کا آغاز مشاہدہ ہے سائنس کی ابتداء مشاہدہ ہے یعنی جہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر پانی کے برطن کو بند کر دیا جائے یا جس میں آپ پانی گرم کرتے ہیں اس کی اطلیف کو ہر طرف سے آپ بند کر دیں اور پانی پکنے لگے ہیں تو اس دھویں کی یہ طاقت ہے کہ ایک مرتبہ یہ کیتلی پوری چولے سے بلند ہو جائے گی اور حرکت کرنے لگے گی مشاہدہ کیا ایک مرتبہ دو مرتبہ کہا کہ اگر حرکت پہ قابو پائیں تو اس کو ایک دو چار پئیے لگا دیئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو بھانت کی قوت تھی اس نے اس کو حرکت دے دی حرکت دے دی تو اس کو ایک راستہ بتلا دیا کہ لوہے کے سکڑے لگا دیئے کہ اس سے وہ حرکت کرے اس مشاہدے سے ایک ایجاد وابستہ ہے تو مشاہدہ کرو تاکہ ایجادات میں کام آئے مگر مشاہدہ بھی دنیاوی ہے ایجاد بھی دنیاوی ہے مشاہدہ اس چیز کا ہوتا ہے جو نظر میں آئے اور معرفت اس چیز کی ہوتی ہے جہاں نظر نہ ہو بہی بہت غور سے سنیں ایک علمی بحث چل گئی ہے میں اپنے سننے والوں پر قدوساً نوجوان دماغوں پر بڑا بھروسہ رکھتا ہوں اور جبکہ میری تقریریں محفوظ ہو رہی ہوں یہ لازم ہے کہ میں بھی ہر گام پر گفتگو میں محتاط رہوں تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں جب اس پر گام کو سنیں تو ان کے لئے راہِ عمل درست نظر آئے مشاہدہ نہیں ہے یہاں ہے نفس کی معرفت اگر نفس دکھائی دیتا تو اشاد ہوتا اولم ینظرو مگر چونکہ دکھائی نہیں دیتا ہے اس لئے کہا گیا اولم یتفکرو فکر کیوں نہیں کرتے اپنے نفس میں تو اب فکر کرنے کے لئے جب آپ نے ابتدا کی تو پہلی منزل یہی تھی پہلی منزل یہی تھی کہ نفس میں فکر کرنا ہے تو جگہ تو معین کر دو نفس کی نفس کی جگہ تو معین کر دو پیشانی میں ہے آنک میں ہے ناک میں ہے دل میں ہے ہاتھوں میں ہے ہے کہاں نفس نفس کہاں ہے تو پتا چلا بڑی فکر کے بعد کہ آنک میں درد ہو تو درد محسوس ہوتا ہے پاؤں میں درد ہو تو محسوس ہوتا ہے ہاتھ میں تکلیف ہو تو محسوس ہوتی ہے کوئی ایک ایسی چیز پورے جسم میں ہے پوری پورے جسم میں ہے جو وقت واحد میں ہے اور ہر جگہ ہے جو وقت واحد میں ہے اور ہر جگہ ہے سر سے لے کے پاؤں تک نفس آئے نفس نہیں اور کبھی کبھی یہ خارج بھی ہوتا ہے اس شان سے کہ آپ سو گئے آپ سو گئے اور آپ نے خواب دیکھا اور بیارتیں کی آپ کا جسم بستر پہ تھا جسم بستر پہ تھا آنکھیں بستر پہ تھیں پاؤں بستر پہ تھے مگر نفس پاؤں کو لے چلا آنکھوں کو دکلاتا چلا کان کو سنواتا چلا اور کسی نے ایک مطبع یہاں بستر پہ جھنجو دیا تو اتنی دور سے آنے واحد میں واپس آگئے آنے واحد میں واپس بھی آگئے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کہاں گیا تھا کیسے آیا آپ پھر جو کچھ بھی دیکھا سب یاد ہے آنکھیں یہیں تھیں بغیر آنکھ کے دیکھ رہے تھے بغیر پاؤں کے چل رہے تھے بغیر کان کے سن رہے تھے آپ نے خواب کی باتوں کو یاد رکھا کہ اس نے مجھ سے یہ کہا تھا آپ نے چہرے یاد رکھے کہ میں نے یہ صورت دیکھی تھی تو پتا چلا کہ آپ کا نف نہ آنکھوں کا محتاج ہے نہ کان کا محتاج ہے نہ پاؤں کم ہوتاج ہے دیکھیں تو بغیر آنکھوں کے دیکھیں سنیں تو بغیر کان کے سنیں چلیں تو بغیر پاؤں کے چلیں تو جب آپ کے نفس میں اتنی قابلیت ہے تو پیدا کرنے والے کا تو اسی منزل پر اسی منزل پر میرے مولا و آقا نے کہا من عرف نفسہو فقط عرفہ رب بہت جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا گویا اپنے رب کو پہچانا معرفت نفس بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اپنے نفس کو پہچاننا بہت مشکل ہے بڑی گہرائیاں ہیں اس کی اس کے لیے علم بن گیا جدید ترین علم اتنا اہم ہے نفسیات جس کو سائیکالوجی کہتے ہیں اتنی وسط پا رہا ہے اتنا پھیلاؤں ہے نفسی کا نفسیات کا کہ انسان حیران ہو رہا ہے اس پر کتابوں کو دیکھ کر کہ کیا مباحث چھڑے ہوئے ہیں اور کتنی دور سے مباحث کو حاصل کیا جا رہا ہے کتنی غوازی کی جا رہی ہے تو دیکھا آپ نے یہ آپ کا نفس یہ آپ کا نفس ہے یہ آپ کا نفس ہے ذرازی بات اگرچہ کبھی کسی وقت آپ نے اس کو مجھ سے سنا ہے مگر سلسلے کلام میں چونکہ اہم ترین گتبو ہے اور آپ بڑی توجہ سے سن رہے ہیں اور پھر جا کے آپ کسی سے باتیں بھی کریں گے وہ ان کے لئے کہتا ہوں کہ دیکھئے یہ جو کبھی کبھی آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسان مر گیا اور اس کی روح نکل گئی اس کی روح نکل گئی تو یہ کہا تو گیا کہا تو گیا کہا تو گیا سہی مگر اس میں ذرازی غلطی کی ضرورت ہے غلطی ہے اس میں ذرازی اور اس کے احساس کی ضرورت ہے یہ سورہ زمر کی آیت ہے اللہ یتوفل انفس ہینا موتہ اللہ نفسوں کو اٹھا لیتا ہے جب اس پر موت کو تاری کرتا جسم چھوٹا نفس اڑ گئے اور جس جسم پر موت کو تاری نہیں کرتا اس کے نفس کو بھی خواب میں ہٹا لیتا ہے نارے دواء نفس انسانی موت میں جسم سے ہٹتا ہے خواب میں جسم سے ہٹتا ہے اللہ یتوفل انفس ہینا موتہ واللتی لمت مط فی منام سم یمس قلتی قضاء علیہ الموت اور جس پر موت کو واجب کرتا ہے اس کے نفس کو تو روک لیتا ہے وہ یرسل الاخرہ اور دوسرے نفس کو جس کو نین میں ہٹایا تھا واپس بھیج دیتا ہے الہ اجل مسمہ کہ تم پھر واپس جاؤ پھر کوئی وقت آئے گا پھر بلائیں گے تو قرآن نے کہا ہم نفس کو اٹھاتے ہیں روح کا ذکر نہیں ہے لار اللہ 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 بہت بہت اہم روح کا ذکر نہیں ہے اور یہی میرا دعویٰ تھا بہت دنوں پہلے کہ اللہ نے قیامت میں کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم روح سے پوچھیں گے نہیں کہا نفس سے پوچھیں گے نفس سے پوچھیں گے نفس انسانی مسئول ہے روح نہیں ہے روح کیا ہے خود جواب مل گیا کہ لوگ سوال کرتے ہیں روح کیا ہے کہہ دیں ہمرے رب ہے ہمرے رب ہے حکم ہے ذرا صاحب غور کریں روح کیا ہے حکم ہے جیو وہ جی گیا یعنی روح آ گئی مر جاؤ وہ مر گیا روح ہٹ گئی مگر جواب اور سوال روح سے نہیں ہے وہ تو عمر رب ہے نا یعنی انہی خالق بشر من تین فَإِلَا صَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجَدِينَ میں ایک بشر کو مٹی سے بنا رہا ہوں جب اس کو میں تصفیہ کرنوں اور اعتدال پہ لانوں اور اپنی باز روح اس میں ڈال دوں تم سب سجدہ کرنا آدم میں روح آئی ہے تو آدم کی روح جواب دے نہیں ہے اگر روح جواب دے ہو جائے تو تیری ہی روح ہے نا بھئی تیری روح ہے نفس تو فیہ من روحی میں اپنی باز روح پھوکوں گا جب تیری روح ہے تو تُو اپنی روح سے کیا پوچھ رہا ہے تو اپنی روح سے کیا پوچھ رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہوگی ہے کہ معنی میں غلط ہی ہوگی ہے ہم کو چونکہ عادت ہوگئی ہاں روح نکل گئی اب روح باقی نہیں ہے یہ اردو محاورے میں یہ چیز آگئی اس لئے ہم یہی سمجھنے لگے نہیں روح عمر ہے یعنی مطلب یہ جب میرا عمر آ جائے اور آدم حرکت میں آئے اور اس کا نفس تیار ہو جاؤ تو ملائکہ تم سجدہ کرنا بلکل اسی طرح سے جب ہم کو حکم ملا جیو تو روح عمر نے ہم کو چہی مانا میں حیات دی جب ہم کو حکم ہوا مر جاؤ تو گویا روح عمر نے حکم دیا کہ اب تم دنیا میں اپنے عمل کو بند کرو اس جسم کو چھو دو اور نہ فٹ جائے تو یہ وہ نفس ہے یہ وہ نفس ہے جو عمر کے ساتھ جس میں انسانی میں آمادہ ہوتا ہے اس بات پر کہ آہستہ آہستہ کو نمو پذیری کرے اور اپنے آپ کو سوال و جواب کے قابل بنائے اپنے عمل کی ذمہ داری قبول کرے اپنے نیک و بت کو پہچانے اپنی اچھائیوں اور برائیوں کو دیکھے اپنی ترقیوں اور پستیوں پر نظر رکھے اپنے جسم کو درد دکھ سے جہاں تک بچ سکتا ہو بچائے اور اس کے پاس جب حکم آ جائے کہ نہیں بس تو پھر یہ نفس بارگاہ رب العزت میں حاضری کے لئے تیار ہو جائے کیا ہو گیا یہ لوگ اپنے نفسوں میں کیوں فکر نہیں کرتے چلیے آج کی رات یہی سے ہی مجلس ختم ہونے کے بعد اس پیغام کو لے جائیے اور کبھی تو فکر کیجئے کہ میرا نفس کیا کہہ رہا ہے آج ہی یہ فکر کیجئے کہ میں اپنے نفس کو پہچانوں گفتگو ختم کر رہا ہوں آج اپنے نفس کو پہچانے نہیں کرنا چاہتا آپ اپنے نفس کو نہیں پہچانتے تو نفس رسول کو پہچانے نفس رسول کو کس طرح سے پہچانیں گے کوئی اندالہ ہے آپ کو کہ رسول کا نفس رسول کا نفس یعنی ابھی نفس خدا پہ گفتگو نہیں ہے اس لئے کہ اس نے بھی نفس کا تذکرہ کیا ہے تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کیا ہے یہ نفس خدا ہے یہ نفس خدا ہے اور نفس رسول وہ ہے انفس انا انفس اکرم مانے حضری مانے حضری مانے حضری مانے حضری اب لم یتبکرم فی انفس اکرم کیا ہوا یہ لوگ اپنے نفسوں میں فکر چو نہیں کرتے تو آپ آجز ہو گئے ہیں آپ کی درماندگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے نفس میں فکر و غور کے پاوجود ناکام رہیں گے آپ احاطہ نہیں کر سکتے خود اپنے نفس کا اس لئے نہیں احاطہ کر سکتے ہیں کہ سنی ہکایت ہستی تو درمیاں سے سنی اس لئے احاطہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی خوشی سے نہ آئے ہیں نہ اپنی خوشی سے جائیں گے نہ اپنی خوشی سے آئے ہیں نہ اپنی خوشی سے جائیں گے آپ یہ کہتے ہیں میں اپنی مرضی سے پیدا ہو گیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں میں اپنی مرضی میں مروں گا تو ظاہر ہے کہ سنی ہکایت ہستی تو درمیاں سے سنی نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا بالو تو ایزے موقع پر آپ نفس کو اپنے پہچانیں گے کیسے آغاز ادھر کاموش انجام ادھر کاموش اب درمیان میں حکم ہوتا ہے کہ فکر کرو اپنے نفس میں فکر کرو تو کبھی کبھی فکر کا آغاز ہی یہ ہوتا ہے کیا میں ہوں آغاز ہے فکر کیا میں ہوں تو ہاں میں ہوں اب یہ فکر کہ طریقے ہیں اسلام کے طریقے تفکر اور اسلام کیا میں ہوں ہاں میں ہوں تو کیا میں اپنی مرضی سے ہو گیا نہیں نہیں کیا میں نے اپنے آپ کو پیدا کرنے میں اپنی قدرتوں کا استعمال کیا نہیں کیا میرے لیے جو انجام ہے جس طرح سے کہ میرے بزرگوں کا تھا کیا یہ انجام میرے اختیار میں ہے تو اب جب یہ سوالات شروع ہوئے اپنے نفس کے متعلق تو یہ پتا چلا کہ نہیں میں ہوں میں ہوں اور ضرور لیکن کسی کے اشارے سے ہوں کسی کے حکم سے ہوں کسی کی مدد سے ہوں کسی کے حکم تک رہوں گا جیسے ہی آپ نے فکر کاغاز کیا کیونکہ میں ہوں بہت غور سنگی ہے کیونکہ میں ہوں اس لیے کوئی میرا پیدا کرنے والا ہے کیونکہ میں ہوں اس لیے میرا کوئی پیدا کرنے والا ہے میں نہ ہوتا تو یہ فکر ہی نہ ہوتی کیونکہ میں ہوں اور میں نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا میں خود با خود پیدا نہیں ہوا ہوں تو یہ آغاز وکر ہے کہ نفس انسانی میں میں ہوں اس لیے میرا کوئی خالق ہے اور میرا کوئی خالق ہے تو ظاہر ہے کہ اس نفس اس خالق کو جو ارتباط ہونا چاہتے ہیں وہ ارتباط ارتباط اقوط نہیں ہے عبوت نہیں ہے بنووت نہیں ہے یعنی وہ ارتباط ایسا نہیں ہے جیسے بھائی کو بھائی سے رفت ہو جیسے باپ کو بیٹے سے رفت ہو جیسے بزرگوں سے خردوں کو رفت ہو نہیں وہ ارتباط نہیں ہے وہ ارتباط ہے عبد جیسے کیا میں ہوں بھائی 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 ہم وہ ہیں کہ جہاں ہم رشتے رکھتے ہیں اور تم سے مقابلہ کرنے کے لئے آئے ہیں یہ کرنے کے لئے کہ تم جھوٹے ہو میرے گفتگو ختم ہو جانے دیجئے اور اس کو یہ رو کیے یعنی آج ہم مسئلے پہ پہنچ رہے ہیں پیغمبر کی رشتے داری نے چیلنج کیا ہے پیغمبر کی رشتے داری نے چیلنج کیا ہے نصرانی کو پیغمبر کے عزیزوں کا ساتھ جانا چیلنج کر رہا ہے نصرانی کو ورنہ جہاں ہمیں جا گفتگو کے موقع پر پیغمبر مباحثہ فرماتے تھے ایسا ہی ایک مباحثہ ہو جاتا نہیں یہاں مباحثے کی بات نہیں تھی یہاں بتلانا یہ تا کہ جھوٹا کون ہے سچا کون بہرحال یہ وہ منزل ہے کہ جہاں تفکر کا طریقہ اور اسلام عنوان ہے اس پر ہم یہاں تک پہنچے یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی نفس پر غور و فکر ہے عربعین کی مجلسوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ظاہر ہے کہ ہم نے مباحلے میں ابنا کی منزل پر حسین کو دیکھا ہے ابنا کی منزل پر حسین کو دیکھا ہے اور اس عالم میں دیکھا ہے کہ اگر حسین بدعا کریں اگر اگر مباحل عذاب آج جائے اور اگر ستاون برس کی عمر میں بدعا کریں تو برس کیا ہوگا مگر حکم یہی ہے کہ صبر کرو سکینہ صبر کہ ایک مطبع قید خانے سے رونے کی آواز بلند ہوئی اس نے آنکھیں کھونی اور کہا یہ کون رو رہا ہے تاہ تمشین کا امیر بیٹی باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے یہ گفتگو ابھی ہو رہی تھی کہ وہ حجرہ جس حجرے میں سر حسین ابن علی محفوظ کی طرح متوجہ ہو کہ یادید میری بچی میرے لیے تڑپ